بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں صلاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندر پاکستان تحریک انصاف نے کل احتجاج کیا وہ احتجاج کیسا تھا ہم نے آپ کو بھرپور ریپورٹ کیا کور کیا اب لوگ اس کو کہیں کہ جب آپ دیکھیں وہ لاکھوں لوگ نہیں تھے کروڑوں لوگ نہیں تھے میں جس نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا جو چیزیں وہاں تھی میں نے آپ کو بتا دیا اب اندازہ کریں میری نظروں کے سامنے حافظ فرد کو گرفتار کیا گیا حافظ فرد جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر تھے اب پولیس نے جو ان کے اوپر مقدمہ بنایا ہے آپ حیران ہوں گے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ جو مقدمات بنانے والے ہیں اس پہ بندہ سر پیٹے یا کیا کیے لکھائے جی حافظ فرد نے ڈنڈے سوٹوں سے پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا شدید ہوائی فائرنگ کی ایک فائر پولیس کی گاڑی کو بھی لگا کانسٹیبل کو گاڑی میں ڈال کر اغوا کیا پولیس نے پیچھا کر کے حراست میں لیا اور کانسٹیبل بازیاب کر آیا حافظ فرد سے نائن ایم ایم پسٹول بھی ملا اس سے بڑا جھوٹ اس سے بڑی وہ کیا کہنا چاہیے نہیں ہو سکتی اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے میں اس سکت موجود تھا اس ریلی میں موجود تھا میں نے وہاں سے کبرج بھی کی ایسا کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی ہوائی فائر ہمیں وہاں سنائی دیا نہ پسٹل کی برامدگی ہمیں سنائی دی ایسا کچھ بھی نہیں تھا اب اس کے بعد انہوں نے گرفتار کیا ان کو لطیف خوصہ صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو ان کی رہائی شخصی زمانت کے اوپر ہو گئی ہے رات کو سپریم کورٹ بار ایسا سیشن بولی اس کے بعد جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ بار والے بھی بولے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے نتیجے اس سے کیا ہوا کیا ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ رات ٹی وی ٹاک شوز کے اندر مسلم لیگ نون سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ اس ریلی کے اوپر یہ جو تشدد کیا گیا ہے یا اسرائیلی کو جو روکنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی کوئی وجہ تو ہوگی کیا انہوں نے کہیں حملہ کیا ہے کہیں کوئی آگ لگائی ہے ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے اب آپ وہ کسی جگہ کل میں نے پڑھا لکھا ہوا تھا کہ طاقت کا ہر دوسرے دن ننگا استعمال طاقت کو کمزور کر دیتا ہے اور یہ اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ طاقت کا اثر و رسو کم ہو رہا ہے اور لوگ اس کی بات کو اب اس طرح سے وردہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اگلے روز جو ہے وہ چیزیں نہ ہوں اور اس کا ایک نتیجہ اب یہ سمجھ نہیں پا رہے سوسائٹی میں ایک بڑی ہم ایک میجر چینج میں سے گزر رہے ہیں جس طرح آپ کو کل بتایا تھا گیلپ کہتا ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں نے ووٹ تحریک انصاف کو دیا آج گیلپ یہ بتاتا ہے کہ حالیہ انتخابات میں جو برادریوں کا اثر و رسوخ ہے وہ کم ہو گیا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو لوگ اس بنیاد کے پر ووٹ پہلے کرتے تھے اب بتایا گیا ہے کہ باون فیصد لوگوں نے خود سے ووٹ کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کسی اور کا اثر و رسوخ کیا وہ چیزیں نہیں لی اب یہ چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں باقی اب آپ جو ہے اس چیز کو ماننا نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی ہے اسی طرح کا مقدمہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہوں نے لطیف خوصہ صاحب کے خلاف بھی دائر کیا اب اس سلسلے میں جو ایک اور بڑی خبر ہے آج سوہیل وڑائست نے بھی یہ مضمون میں لکھا ہے کہ کیا پاکستان میں بنگلہ دیش کا موڈل لائے جا رہا ہے ان کا کہیں ایسا نہ ہو بنگلہ دیش کا موڈل لاتے لاتے پاکستان میں برما کا موڈل آ جائے پھر انہوں نے کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ عمران خان کو الیکشن نتائج کے بعد جیل سے نکالتے تو بنی گالہ لے جاتے اور وہاں رکھتے اور ان سے بار بار ملاقاتیں کرتے اور ملاقاتیں کر کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی لیکن ان کے مطابق عمران خان اور تحریک نصاف کے لیے ابھی سیاسی نظام کے اندر کوئی گنجائش نہیں نکالی جا رہی بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ سختیوں کا دور پھر سے شروع ہوگا گویا ریاست سیاسی استحکام کا راستہ مفاہمت نہیں دباؤ میں دیکھ رہی ہے اب اس کو دباؤ کہنا چاہیے یا یہ کہنا چاہیے کہ اب ان کو خود وہ ان چیزوں میں سمجھتے ہیں کہ طاقت بار بار استعمال کر کے جس طرح آج ڈان کے حوالے سے بھی لکھا گیا ازارہ آپ ترجیحات کا اندازہ لگائیے کہ آپ جو ہیں کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ان چیزوں کو روک رہے ہیں اور انڈیا سے ذرا خبر سنیں گا بھارت نے چار مختلف جو یورپی ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک سو ارب ڈالر ایک ارب ڈالر نہیں ایک سو ارب ڈالر کا جو سرمایہ کاری کا ایک پندرہ سالہ تجارتی معاہدہ ہے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں اور اس میں سورجلینڈ ہے نوروے ہے اور دیگر دو ممالک ہیں اور اب سولہ سال تک یہ مذاکرات جاری رہے ہیں جس کے بعد یہ معاہدہ تیہ پایا ہے اور اب اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ بھی ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ آخری مرحلے کے اوپر ہیں یعنی آپ اگلے چند دنوں ہفتوں کے اندر جائیں گے وہ کس لینے کے لیے پھر آپ چھے یا آٹھ ہے جتنے بھی ارب ڈالر کے آپ معاہدے کے لیے دوبارہ آئیم ایف کے پاس جائیں گے اور انہوں نے سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے پاکستان کے اندر ٹویٹر کو بند کیا ہوا ہے جس میں مہینہ ہونے والا ہے وجہ کیا ہے؟ جی دھاندلی پہ شور مچتا ہے وجہ یہ جی جو افسران دھاندلی کرتے ہیں جی ان کی تصویریں منظر عام پہ آ جاتی ہیں اب جب آپ کی یہ صورتحال ہو تو آپ کے ملک میں سرمایہ کاری پہ کون قائل ہوگا؟ اور پھر جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آج خبر ہے کہ جی کابینہ آج حلف اٹھائے گی اور کابینہ کے اندر وزیر داخلہ بھی حکومت کی مرضی کانا ہو اس کابینہ کے اندر وزیر خزانہ بھی حکومت کی مرضی کانا ہو تو آپ کو نہیں پتا کہ حکومت کتنی با اختیار ہے یا حکومت کے کیا وہ چیزیں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمارے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہوگا اچھا اب اس دوران ایک اور جو ان کے اپنے سینیٹر جاوید عباسی ہیں نونلی کے انہوں نے رات کو ڈان نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھئے جو پی ڈی ایم کی حکومت پچھلی حکومت تھی انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بنی تھی کیونکہ تحریک ادم اعتماد میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا مفاد تھا اور ان کے مطابق مختلف جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اکٹھا ہوئی تھی کیونکہ ان کا اس میں ایک مفاد تھا اب ان کے مطابق یہ جو موجودہ حکومت ابھی بنی ہے یہ بھی اسی پی ڈی ایم کی ایک extension ہے اور ایک compromise حکومت کے لیے deliver کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن مسلم نگ نون کو شاید ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آرہی اور وہ ظاہر ہے ابھی سب کے لیے موجودہ لگی ہوئی ہیں اور وہ جشن منانے کی جو تیاریاں وہ کر رہے ہیں اچھا اب اس پہ لے کے اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں جناب ستے خیرہ ہیں ہمیں کوئی کوئی problem ہی نہیں ہے ابھی ادھر people's party والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب موجودہ شوجہ لگی ہوئی ہیں اب اس پہ ایک اور خبر آئی ہے کہ آصف زرداری کی جو سابزادی ہیں آسفہ زرداری بھٹو ان کو پاکستان کی فس لیڈی یا خاتون اول بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آصف زرداری کی جو اہلیاں ہیں بے رزیر بھٹو وہ حیات نہیں ہے تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ صدر کی اہلیاں جو ہوتی ہیں وہ خاتون اول ہوتی ہیں تو چونکہ وہ نہیں ہے تو اب ان کی جو سابزادی ہیں وہ خاتون اول کا سٹیٹس جو ہے ان کو دیا جائے گا اور ان کو پروٹوکول بھی اسی طرح کا ملے گا اچھا اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں بھی کچھ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ آج جسٹس نیم اختر افغان جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج مقرر ہو گئے ہیں قاضی فائل ایسا صاحب جب جائز تھے نا توبر اطابندیال یا باقی کے دور میں جب کوئی اہدہ خالی ہوتا ہے وہ خط لکھتے ہیں فورا کہ یوں یوں اس کو فیل کریں اب قاضی صاحب کی اپنی عدالت میں اس وقت نشستیں خالی ہیں لیکن قاضی صاحب ان کو کیا اسی طرح فیل کریں گے کیونکہ قاضی فائل ایسا صاحب کا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہے اپنے ہی ان اصولوں سے ہے جو بطور جج انہوں نے مقرر کی ہے اور آج کیا ہوا آج صحافیوں کو حراسہ کرنے کے حوالے سے کیس کی سمات ہوئی اور جسٹس قاضی فائل ایسا صاحب جو ہیں انہوں نے سمات کر رہے تھے تو برسی صلاح الدین جو ہے وہ پریس اسوسیشن کی طرف سے پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اسد تور اس وقت جیل میں ہے چیف جسٹس قاضی فائل سے پوچھا وہ جیل میں کیوں ہے تو وکیل نے بتایا کہ وہ عالم پر عالی حکومتی شخصیات کا وقار مجروح کرنے کا الزام ہے ظاہر ہے اس کے بعد قاضی فائل ایسا صاحب کیا کہہ سکتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسد تور ہر پیشی کے اوپر تینکیو چیف جسٹس قاضی فائل ایسا کہہ کے جاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کی گرفتاری کیوں ہوئی ہے کس کا وقار مجروح ہوا ہے اس قسم کی چیزوں سے نہیں ہوگا پھر فرمانے لگے چیف جسٹس صاحب کہ آئی جی صاحب آپ آئے کیوں ہے یہاں کیا آپ اپنا چیرہ دکانے آئے ہیں کسی صحافی کو گولی بار دی جاتی ہے کسی کے گھر میں جا کر پٹائی کی جاتی ہے قاضی صاحب سے دیکھا اسے ہٹ کے ہر جگہ کے اوپر جو کچھ ہوا ہے یہ ریمارک سے کیا ہوتا ہے لوگوں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں کیا چیزیں چل رہی ہیں کس طرح سے ہو رہی ہیں کس طرح سے پولیس کو کوئی پوچھنے والا نہیں یعنی آپ دیکھئے نا کل حافظ فرد کے ساتھ وہ عوامی نمائندہ جو سلوک ہوا وہ ہم نے آپ کو دکھایا لیکن آپ نے اس کے پولیس پاکستان کی ویسے ہی وہ آپ کو پتہ جو کرتے ہیں لیکن جب ان کو تھپکی ہو اور یہ آرڈر ہو کہ تنکے رکھیں اور جب تنکے رکھنے کا حکم ہو تو پھر وہ یہی کریں گے اور اب انگلی خبر جو عمران خان کی زمانت والی ہے ایک تو وہ جو نکاح والا معاملہ جی عدت والا اس میں عمران خان بوشہ بی بی کی آج اپیل ہے اور اس میں پہلے خاور مانکہ پیش نہیں ہوئے پھر عدالت نے وقفہ کیا تھا وہ پہنچ گئے تو اب وہ خاور مانکہ جو الیکشن سے پہلے جس کو بہت جلدی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا غلازتیں اس نے عدالت کے اندر کہیں آج وہ عدالت سے سبات ملتوی کرنے کی استعداہ کر رہا تھا تو عدالت نے اس کو ساڑھے بارہ وجہ کا وقت دیا ہے کہ آپ وکیل نامزد کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کیس کو تکمیل تک پہنچایا جائے اب جانتے ہیں کہ خاور مانکہ کا وہی وکیل تھا جو حکومتی وکیل ہوتا ہے اور اب وہاں پہ آپ جو ہے کرتے نظر آ رہے ہیں اب ایک تو میں نے آپ کو بتایا جو سویل وڑائز نے بنی گالا والی بات کی ہے اگلی خبر یہ ہے کہ اسلامت ہائی کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جو سائفر کیس میں سزا کل ادم قرار دینے کی اپیل ہے اس پر سمات آج ہونی ہے اور عمران خان کے جو وکیل سلمان صفدر ہیں وہ اپنے دلائل آج مکمل کر لیں گے وہ ایف آئی اے جو وہاں پہ چودہ چورہ گھنٹے کی سماتے کرتی تھی اور اب لاسٹ آ سمات کے اوپر وہ تیاری کے لیے اور پیپر بکس کی تیاری کے حوالے سے عدالت سے وقت مانگ رہی تھی لیکن عدالت نے ان کو کہا تھا کہ ابھی تو وکیل صفائی جو ہیں ان کے دلائل ہیں تو وہ دلائل کو ایک دو روز میں مکمل تو نہیں کر لیں گے تو ان کو دلائل مکمل کرنے دے لیکن اب ظاہر ہے وہ جلدی نہیں ہے اور شاید ایک ہی ایک جو گاند اس عدت والے کیس میں اور باقی جو پھلایا گیا ہے اس وجہ سے بھی پاکستان کے لوگوں نے مائنڈ کیا انہوں نے غصہ کیا پھر انہوں نے ردے مل دیا اب کیسز میں ان کو دلچسپی نہیں ہے اب چلائیں نا اسی طرح اب کیوں نہیں چورا چورا گھنٹے کی کیسز آپ کبھی اجاجہ نہیں ہوتا کبھی فلان ہی ہوتا تو اس کا فائدہ نہیں ایک کیس کی خبر آپ کو اور لاہور ہائی کورٹ سے دے دیتے ہیں جہاں پہ سنی اتحاد کانسلز کو مقصود نسیستیں نہ ملنے کا جو معاملہ ہے وہ جسز عابد عزی شیخ صاحب نے درخواست کے اوپر سمات کی اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر جو کیونکہ پہلے بھی کچھ درخواست زیرے سمات ہیں تو انہوں نے کہا جی اس تو یہ درخواست اور بھی سنگل بینچ سمات کر رہا ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اسی کے سامنے اس کو پیش کیا جائے تو انہوں نے اس درخواست کو اب چیف جسٹس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ ان کے سامنے بھیج دیا ہے اب اس کا فائدہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا پنجاب میں جو مقصود نشستوں والی صوبائی ساملی کے اوپر لوگ ہیں انہوں نے عوض لے لیا ہے اس کے بعد جو پنجاب والے لوگ ہیں ان کا بھی عوض ہو چکے تو آپ روک رہاں کس کو جاتے ہیں بہت سارا خیال لکے گا خدا حافظ